بزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ بلدیاتی داروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراہ پر پابندی آئے وزیرعالہ پنجاب کہتے ہیں کابینہ مکمل ہو چکی سب بزراء کو ذمہ داریاں تفیز کی جا چکی سیف سٹی آتورٹی کا دائرہ کار بھی ہر ڈیویزن تک پھیلائیں گے محکمائنٹی کرپشن کو اپنی کارگردگی بہتر بنانا ہوگی پنجاب کی ماتہت اگیا میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پیچھاڑ دو سو تیرہ ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازدہ کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نورٹیفیکیشن جاری چپن کمپنی سکینڈل مزید انکشافات تین کمپنیز کے پانچ سو پچاس ارب روپے پنجاب حکومت کے ذمہ ہیں ستاسی ارب روپے کی مشینری آگئی لیکن رکھنے کی جگہ ہی موجود نہیں وزیر قانون راجہ بشارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹرائز اور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی مفات کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان کا مختلف محکموں کے اجتراس سے خطاب گورنر پنجاب چودری محمد سرور سے لارڈ نظیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور آورسیز پاکستانیوں کے مسائل پر تباتلائے خیال واسا میں باہمی تقرر و تبادلے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلفیر حسن نواز کو ایڈی لیگل تائنات کر دیا گیا اسسسٹنٹ ڈائریکٹر واسیم احمد کو اسسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلفیر لگا دیا گیا نوٹیفکیشن جارے سکولز کی داخلہ اور شجرکاری مہم میں گھپلوں کا انکشاف محکمال سکول ایڈوکیشن نے انسپیکشن کے لیے ٹیم میں تشکیل دے دی صوبے کے 36 ازلا کے لیے 19 افسران کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں افسران ہر اتوار متعلقہ ڈسٹرک کا وزٹ کریں گے نتیجہ صفر بٹا صفر پنجاب یونیورسٹی میں بائیو کمیسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی میں پی ایش ٹی کے خواہشمند ناکام داخلے کے لیے 45 امیدواروں نے ٹیسٹ دیا ایک بھی پاس نہ ہو سکا یونیورسٹی نے تمام ناکام امیدواروں کی لسٹ چاری کر دی ریلوے پولیس کی کامیاب کاروائی ورکشاپ سے لوہا چوری کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا مقدمہ درج اکبری گیٹ پولیس کا جرائیم پیشہ افراد کے خلاف ٹریک ڈاؤن تین رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلیں اسلحہ اور دیگر سامان برامت موہرم الحرام پر سیکیورٹی انتظامات چونگ سرکل پولیس کا فلیگ مارچ تمام تھانوں کے ایسل چوز کی بھارین افری کے ہمراہ شرکت شہریوں کا احساس تحفظ کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی گئی اور دورانے ڈیوٹی وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کی سنی گئی لیسکو انتظامیہ نے وفات پانے والے ملازمین کے ساتھ بچوں کو ملازمت دے دی لیسکو ہیڈ پورٹر میں تقریب تکروری لیٹر تقسیر